پیشل لیکچر میں ہم نے بات کی تھی اپی اسٹیسز کی اور اپی اسٹیسز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو ڈیفرنٹ لوکس پر جو جین ہوتے ہیں جو واپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کو ایک جین جو ہے وہ دوسرے جین کے افریکٹ کو جو ہے وہ ہائٹ کر دیتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اپی اسٹیسز اور اپی اسٹیسز کو پیشل لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے اپی اسٹیسز کی ایکزیمپل کی تو اپی اسٹیسز کی اگر ایکزیمپل کی بات کریں تو اپی اسٹیسز میں سب سے پہلے تو ہم اپی اسٹیسز کی جین ایکزیمپل کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے اس کے کوٹ کلر کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسے نمبر پر بلڈ گروپ ہے ڈسکس کی ایک سامپل ہے یہ بھی جو ہے وہ epistasis کی example ہے تو چلیں سب سے پہلے start کرتے ہیں کس سے سب سے پہلے آج ہم discuss کر لیتے ہیں اس کی پہلی example کو coat color of labrador retriever تو یہاں پر جو ہے وہ coat color of coat color اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ inheritance ہم نے بات کرنی ہے کس کی coat color of labrador retriever اب بیسیکلی جو ہے لیب روڈر جو ہے وہ retriever جو ہے یہ کیا ہے بیسیکلی یہ ایک dog کا نام ہے اور یہ کیا ہے یہ highly popular type of dog highly popular type of dog اکثر جو ہے وہ لوگ اس کو جو ہے وہ ایزا پیٹ جو ہے وہ اس dog کو گھروں میں رکھتے ہیں highly popular type of dog یہ کس کا نام ہے یہ dog کا نام ہے اور اس کی جو skin کا color ہے یہ اس کے جو coat کا color ہے اس کی جو خال کا جو color ہے اس کو ہم یہاں پر جو ہے وہ epistasis کی example کے طور پر discuss کریں گے because it's coat color coat color of labrador جو ہے labrador کا جو coat color ہوتا ہے it is an excellent example example of epistasis ہم اس کو جو ہے وہ excellent example epistasis کی ہم اس کو epistasis کی example کے طور پر لے سکتے ہیں تو ادھر دیکھیں گے جو labrador ہے labrador جو ہے وہ dog ہے اس کے پاس جو ہے وہ coat کے color ہوتے ہیں اس کی skin کے جو color میں وہ 3 types کے ہوتے ہیں it is 3 types of coat color اس میں coat color 3 types کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے black ایک آپ کو اس میں جو ہے وہ chocolate color کا اس کو آپ brown بھی کہہ سکتے ہیں brown color کا آپ کو جو ہے یہ dog ملیں گے اور کچھ جو ہے اس میں کس color کے ملیں گے yellow color کے ملیں گے اب ذات سے بات ہے ہم اس کی inheritance کی بات کر رہے ہیں coat color کی کس کی بات کر رہے ہیں inheritance کی بات کر رہے ہیں تو جب آپ inheritance کی بات کر رہے ہیں تو ہم gene کی بات کریں گے تو basically اگر کسی dog کا color اگر black ہے تو black ہونے کے لیے اس کو ایک تو capital بھی چاہیے capital بھی چاہے وہ homozygous condition میں ہو چاہے وہ کس condition میں ہو heterozygous condition میں تو اس کو جو ہے وہ capital بھی چاہیے gene کس کے لیے black color بنانے کے لیے لیکن capital بھی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ capital e بھی چاہیے capital b جو ہے وہ capital e جو ہے وہ اس کے character کو مزید extend کرے گا تو یہ capital e بھی ساتھ میں چاہیے چاہے وہ homozygous condition میں ہو چاہے وہ heterozygous condition میں ہو تو یہ اس طریقے سے color کیا ہوگا اس کا black ہوگا اور یہ دونوں جو gene ہوتے ہیں یہ capital b یہ والے جو gene ہے b کے جو gene اور اس کے جو allele ہوتے ہیں e والے جو ہیں different locus پہ موجود ہے اس کا locus different ہے اور اس کا locus کیا ہے different ہے different lociper ہوتے ہیں اچھا chocolate color جو ہے وہ کس وقت ہوگا جب اس کو اپنے دونوں parents کی طرف سے small b ملے کیونکہ capital b dominant ہے small b پر اگر capital b آ گیا تو color کیا ہو جائے گا black لیکن اگر دونوں طرف سے کوئی capital بھی نہ ملے small b small b ملے تو اس dog کا color chocolate ہو جائے گا لیکن small b کے ساتھ اس color اس کو chocolate color کو یا brown color کو extend کرنے کے لیے capital e بھی چاہیے چاہے وہ homozygous condition میں ہو چاہے وہ heterozygous condition میں لیکن اگر یہ جو dog ہے اس کے پاس اگر اس کے پاس small e small e آ جائیں تو اس کا جو color ہوگا dog کا وہ کیا ہو جائے گا یہ لو ہو جائے گا اب مثال کے طور پر اگر اس کے پاس capital b homozygous یا heterozygous condition میں لیکن اس کے ساتھ small e آ گیا ہے دو small e نہیں آیا دونوں homozygous condition اب آپ کو بتائیں کہ جو recessive gene ہوتے وہ homozygous condition میں express کرتے ہیں تو اگر یہ small e small e آ گئے تو وہ کیا کریں گے اس کے character کو جو اس کے expression کو کیا کر دیں گے روگ دیں گے اگر یہ small b small b small b نے کون سا color جو دینا تھا چاکلیٹ دینا تھا لیکن اگر small b کے ساتھ small e small e آ جائیں گے تو وہ بھی کیا کریں گے اس کے expression کو کیا کر دیں گے ختم کر دیں گے یعنی capital b اپنے آپ کو express نہیں کر پائے گا capital small b b اگر homozygous condition میں تو اپنے آپ کو express نہیں کر پائے گا تو اس کا مطلب recessive gene کیا ہوتا ہے جب ایک gene دوسرے gene کے expression کو ختم کر رہا ہے جب کہ وہ gene دوسرے locust پر موجود ہے مثال کے طور پر اگر یہ chromosome number five پر موجود ہے capital b اور یہ small b کا gene اور یہ جو ہے وہ capital e small e chromosome number ten پر موجود ہیں لیکن chromosome ten یہ نمبر جو chromosome پر جو gene وہ five number والے chromosome gene پر جو ہے وہ کیا ڈال رہا ہے اپنا effect ڈال رہا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ ہوگا basically epi stasis تو ابھی دیکھیں میں نے کو بتایا کہ coat color of labrador جو ہے وہ kis کی example ہے epi stasis کی اور کس طریقے سے یہ example ہے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 color black color chocolate color black color capital B کی واجہ سے homozygous condition میں دیکھیں چاہے heterozygous condition میں اور chocolate color جو ہے وہ small b کی واجہ سے small سپریز کرتا ہے اس کے character کو مزید جو enhance کرتا ہے وہ کون سا gene کر رہا ہے capital e یہ بھی capital e لیکن اگر capital e موجود نہ ہو اور صرف دونوں طرف سے mother اور father دونوں کی طرف سے maternal اور paternal ساری مطلب male اور female دونوں کی طرف سے small e اگر اس کو یہ میں نے تھوڑا sex pain کی اگر آپ ہی کی book continue کریں تو کہتا ہے کہ mode of inheritance is autosomal یعنی اس کا inheritance ہے یہ کیونکہ autosomal ہے کیونکہ اس کے gene جو ہے وہ sex chromosome پر نہیں ہوتے اس کے gene کہا ہوتے ہیں autosom پر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ gene for black and brown آپ کو بتائیں brown یا chocolate color کو ہی کہہ رہے ہیں chocolate color بہت 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 لگتا ہے gene for black and brown are at different locust then from from genes for yellow color for yellow color can can be to can be small b character کو کیا کر دیا surprise کر دیا تو یہی بات آپ کی book میں کہہ رہا ہے gene for black and brown are different locusts یعنی یہ black اور brown کے gene ہوتے ہیں وہ کس کے gene کے مقابلے میں جو yellow کے gene ہیں اس کے مقابلے میں different locusts پر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ کہتا ہے کہ allele for black coat color is dominant یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ کی book بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ allele for black coat color is dominant over chocolate یا اس کو آپ brown بھی کہہ سکتے ہیں تو مثال کے طور پہ allele جو ہے وہ black coat color کا جو allele وہ کیا ہے capital b اور chocolate color کا جو allele وہ کیا ہے small b تو اگر capital b کے ساتھ small b آ جائے گا تو capital b کیا ہوگا dominant ہوگا مطلب color جو ہوگا وہ کیسا ہو جائے گا color ہو جائے گا black تو capital d b dominant ہے کس کے اوپر small b کے اوپر capital b جو ہے وہ dominant لیکن میں نے ایک بات بتائی تھی کہ اگر اس کے ساتھ capital e کا ہونا بھی ضروری ہے وہ کسی old locust پہ موجود ہوگا اس color کو مزید کیا کرے گا اس کو مزید expressive کرے گا چاہے وہ homozygus condition میں ہو چاہے وہ heterozygus condition میں ہو اس کے بعد کہتا ہے a puppy will only be chocolate if both parents contribute to chocolate allele یعنی دونوں parents کی طرف سے اگر اس کو chocolate allele ملے یعنی brown color small b small b تو تب ایک puppy اس کا color کیسا ہوگا اس کا color جو ہے وہ اگر capital بھی آجائے گا تو color chocolate نہیں ہوگا اور یہاں پھر ایک بار بتا رہا ہوں آپ کو small b small b character کو مزید کرے گا وہ کون کرے گا capital e چاہے homozygous condition میں چاہے heterozygous condition میں موجود ہو اس کے بعد کہتا ہے کہ gene that determine yellow coat color جو کو سا coat color کو determine کر گا یا کون سا coat color produce کرے گا yellow coat color is at different location وہ different location پر ہوتا ہے یہ مطلب capital e basically yellow color coat produce نہیں کر رہا yellow color جو ہے وہ کون produce کرے گا small e اور یہ small e کیونکہ recessive gene ہے تو اپنے آپ کو express کب کرے گا جب یہ homozygous condition میں ہوتا ہے لیکن کہتا ہے کہ yellow coat color produce کرنے والا gene جو ہے وہ کہا ہوگا different location پر ہوگا اور پھر آپ کی book کہتی ہے el کوپی آف ڈا ییلو جین مطلب اگر کسی لیبریٹو ڈاگ کو ییلو ہونا ہے تو اس کو لازمی طور پہ اس کے پاس جو ہے وہ جین کی جو ہے وہ دو ریسیسیو کوپیز ہونی چاہیے ایسے اس مولی اس مولی ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایک ڈی مولی اپنا کام اس فت کرے گا جب وہ دونوں طرف سے کیا ہو وہ اس مولی ہو صحیح نا تو اگر مثال کے طور پر کسی بھی ڈاگ کو اپنے ایک پیرنٹ کی طرف سے کپیٹل بھی ملا دوسرے پیرنٹ کی طرف سے اس مول بھی ملا کیونکہ کپیٹل بھی ڈومین کیسے اپنے ایک دونوں پیرنٹ کی طرف سے مول بھی مل جائے تو کلر تو ہونا چاہیے چاکلیٹ لیکن اگر دوسری طرف دوسرے جو کروموزوم پر جو جین ہے وہاں پر مل گئے تو بھی کلر ہو جائے گا یلو تو کہتا کہ ایک لیبراڈر کی لیے یلو ہونا کس وقت ہوگا جب اس کو دونوں پیرنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ملے گا اس مولی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریسیسیو جین اپنے آپ کو جو ہے وہ ہوموزائیگس کنڈیشن میں ایکسپریس کرتا ہے جبکہ دومیننٹ جین ہوموزائیگس کنڈیشن میں بھی ایکسپریس کر کر سکتا ہے اور ہیٹروزائیگس میں بھی کر سکتا ہے لیکن ریسیسیو جین اپنے آپ کو ہوموزائیگس کنڈیشن میں ایکسپریس کرے گا اچھا اس کے علاوہ دیکھو اگر ایک مثال کے طور پہ اگر ہم اس طریقے سے کر آئیں ایک بلیک لیبرد اور اور وہ ہوموزائیگس ہے ہوموزائیگس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس کیپیٹل بی کیپیٹل بی ایک لوکس پر کیا ہے کیپیٹل بی کیپیٹل بی اور دوسرے لوکس پر کیپیٹل ہی کیپیٹل ہی ہے تو اس کا کلر کیسا ہوگا بلیک اور ہوموزائیگس بلیک کیونکہ دونوں جین کیا ہیں ہوموزائیگس ہیں اگر ہوگے اور اس کو یلو ڈوگ جو ہے وہ دے لیتے ہیں کہ اس کا یہ فیمیل ڈوگ ہے اور یہ بھی ہوموزائیگس کریکٹر ہیں اس مول بھی نورمل چوکلیٹ کلر ہونا چاہیئے تھا لیکن دون ساتھ میں اس مولی آگیا تو اس نے اس کے کریکٹر کو سپریز کر دیا اور یہ ہوگیا اب کیا ہوگا ان کو جب ہم کرائیں گے تو اب اس میں جب بنتا ہے تو جتنے بھی بنیں گے جتنے بھی بنیں گے اس میں آئے گا اور یہ جتنے بھی بنیں گے اس میں آئے گا اور جب یہ آپ اس میں ملیں گے تو ایک پیرنٹ سے جو ہے جو آف سپرنگ ہوں گے جو پپیز ہوں گے ان میں پیرنٹ کی طرف سے کیپٹل بھی آ جائے گا اور دوسرے پیرنٹ کی طرف سے سمال بھی آ جائے گا صحیح کیونکہ سمال بھی پر ڈومینٹ ہے تو کلر کیسا ہوگا بلیک اور دوسری طرف یہاں سے کیپٹل ہی آ گیا اور یہاں سے کیا آ گیا اسمال آ گیا تو کیونکہ کپٹل ہی پر ڈومینٹ ہے تو اس کا کلر ییلو نہیں ہوگا اس کا کلر کیسا رہے گا بلیک ہی رہے گا اگر دو اسمال آتے تو ییلو ہو جاتا تو اس کا مطلب جب ہم نے ایک بلیک لیبرادر جو جو ہوموزائیگل اس کو ییلو دوگ سے جب ہم نے کراوس کرایا تو اس کے پاس جو ہے وہ کیسا کلر آ گیا آ گیا بلیک یہاں پر اور بلیک کلر جو ہے جس دونوں جین جو ہیں وہ یہ جو بلیک ہے یہ ہیٹروزائیگل ہے ہیٹروزائیگل فور بوت جین دیکھو دونوں جین کے لیے یہ کیا ہے یہ ہیٹروزائیگل یعنی بلیک کلر کے کریکٹر کے لیے بھی اور دوسرے نمبر پر یہ ای والا جین اور بی والے دونوں کیا ہیں ہیٹروزائیگل ہیں اب مثال کے طور پہ اگر یہ جو دو ہیٹروزائیگل بلیک کلر کے ڈاگز ہیں یہ ہیٹروزائیگل ہیں ان دونوں کو اگر ہم آپس میں کراوس کرائیں ادھر دیکھیں اب دیکھو کیونکہ دو ہیٹروزائیگل ہیں پیئر ہیں تو یہاں پر گامٹ جو ہیں وہ کتنے ٹائپ کے بنیں گے چار ٹائپ کے گامٹ بنیں گے وہ ہم نے ڈائی ہائیبریٹ کراوس میں بنائے تھے پہلے کیپٹل بی کا پیئر بنا دو کس کے ساتھ کیپٹل ای کے ساتھ یعنی کیپٹل بی کیپٹل ای کے ساتھ بھی اس آرڈ کر سکتا ہے اور کیپٹل بی جو ہے کس کے ساتھ مل سکتا ہے یہی تو آپ نے پڑھا تا law of independent assortment مطلب capital بی کیپٹل ای کے ساتھ بھی مل سکتا ہے ای گامٹ میں بھی جا سکتا ہے تو یہاں پر چار ٹائپ کے جو ہیں وہ کیا بن جائیں گے گامٹ بن گے ہر چار گامٹ میں سے ایک اس طرح کا گامٹ اور ایک اس طرح کی گامٹ بن جائیں اور سیم گامٹ جو ہے وہ اس کے گامٹ بن جائیں اب اگر ہم اس کو چیکر بورڈ بنائے اور اس طرح سے کروالیں اس کا اپس میں ایک طرف سے یہ مل لوگ ہے اور یہ کیا ہے فیمیل لوگ کے گامٹ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اور فیمیل لوگ کے جو گامٹ ہیں وہ اس طرف رکھ دیتے ہیں اب دیکھو اگر یہ اس پرم اس ایک کے ساتھ ملے گا تو آپ دیکھ لیں کیسا لوگ جو ہے وہ پروڈیوز ہوگا گلیک کلر کا لوگ جو ہے وہ پروڈیوز ہوگا اگر یہ اس پرم اس ایک کے ساتھ پروڈیوز ہوگا پروڈیوز آپ پروڈیوز ہوگا آپ دیکھ لیں کی بلیک ہونے کے لئے ایک 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 ای ای ہونا جو جہاں پر بھی ای 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 جائے گا وہ پر ڈاگ کیسا ہو جائے گا ہما پر ڈاگ جو ہے وہ لے ہوگا اسی طریقے سے یہ تو آپ نے کمبینی اسر動画 بنا لئے اس والے کیوں یہ اس اليوم میں اگر این ایکس کے ساتھ ملے گا تو اس کموبینی ڈاگے آئیں گے پاپیز آئیں گے اچھا اب اسی لاس اگر آپ کمبینی اچھاں اسپرم اگر اساق کس مل جاتا مل جاتا اگر یہ نہیں جاتا تو کیا کمبینیشن آتا ہے یہ بھی دیکھیں جو گایا وہ کس کلر کا دوگ بلیک کلر کا آیا یہاں پر آپ دیکھیں اس پیرنٹ کی طرف سے بھی اسمالی آیا یہاں سے بھی اسمالی مل گیا یعنی یہ جو پپی تھا یہ والا جو پپی ہے یہ اس کو یہاں سے بھی سپرم سے بھی اسمالی ملا ایک سے بھی اسمالی ملا تو اب اس کا کلر کیا ہوگا نارمل تو اس کا کلر بلیک ہونا چاہیے تھا لیکن کیونکہ دونوں طرف سے اسمالی اسمالی آگئے اور اسمالی اسمالی کیا کریں گے یہ اپی سٹیٹک جین ہے یہ capital بی کے ایکسپریشن کو سپریس کر دیں گے اور اس کا کلر کیسا ہو جائے گا کلر ہو جائے گا ییلو اسی طریقے سے اگر یہ اسپرم اس ایک کے ساتھ فیوز ہوتا تو capital بی small بی capital ای یہاں پر یہ بھی کلر کیسا ہو جائے گا اس کا کلر ہوگا بلیک اب اگر یہاں پر یہ اس کے ساتھ فیوز ہوتا capital یہ اسپرم جب اس کے ساتھ فیوز ہوگا تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر پھر کونسا کریکٹر آ گیا پھر یہاں پر ییلو کلر کا پپی آ گیا کیونکہ ہونا تو اس کو بلیک چاہیے تھا کیونکہ capital بی small بی پر dominant ہے لیکن یہاں پر capital ای نہیں آیا دو ای سمال ای آگئے اور دو ای سمال ای نے جو ہے وہ recessive condition ہے تو یہ کس کو capital بی کو سپریس کر دی اب اس سپرم کے اگر آپ کمبینیشن بنا لو یہ چار کمبینیشن ہو گئے اس سپرم کے اب اس کے بنا لو ثرڈ ون کے تو یہاں پر بھی دیکھیں capital بی اور small بی capital ای capital ای کلر کیسا آ گیا بلیک کیونکہ ایک capital بی اور ایک capital ای کافی ہے بلیک ہونے کے لیے اگر یہ دونوں آ جائیں پھر capital بی small بی capital ای small ای ابھی بھی کیسا آ گیا یہ پھر جو ہے وہ بلیک آیا پھر small بی small بی capital ای capital ای یہ سپرم جب اس کے ساتھ ملے گا تو ابھی دیکھیں کیونکہ capital بی موجود ہی نہیں ہے یہاں پر small بی موجود ہے اور small بی اگر capital ای کے ساتھ آ جائیں small بی homozygous condition میں اور capital ای چاہے homo میں ہو یا heterozygous condition میں تو کلر کیسا ہو جائے گا چاکلٹ کلر ہو جائے گا پھر small بی small بی capital ای پھر کم سا کلر ہو گیا یہ چاکلٹ کلر پھر capital بی small بی capital ای پھر یہ بلیک کلر ہو گیا پھر capital بی small بی capital ای پھر دیکھیں آپ کیونکہ capital ای موجود نہیں ہے دو اسمالی جہاں پر بھی آ جائیں گے وہ کلر کیا ہو جائے گا ییلو اسی طریقے سے اسمال بی اسمال بی کیپیٹلی اسمالی یہاں پر کلر کیسا ہو جائے گا چاکلیٹ کلر کیونکہ اسمال بی اسمال بی چاکلیٹ کلر کو ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیپیٹلی بھی ہے تو یہ چاکلیٹ کلر ہو گیا پھر اسمال بی اسمال بی اسمالی اسمالی اور یہ کلر کیا ہو جائے گا ییلو تو اب آپ دیکھیں ان سکسٹین کومبینیشن میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو نائن جو ہیں وہ آپ کو بلیک کلر کے ڈوگ ملیں گے تھری آپ کو ملیں گے کس کلر کے ڈوگ جو ہیں وہ چاکلیٹ کلر کے ڈوگ ملیں گے اور فور جو ہیں وہ آپ کو کس کلر کے ڈوگ ملیں گے یلو یعنی دیکھو اس جین کے انٹریکشن کی وجہ سے منڈل کا جو ڈائی ہائیبرٹ ریشو تھا نائن ریشو تری تری ریشو ون وہ کیا ہوگیا موڈیفائی ہوگیا وہ کس میں موڈیفائی ہوگیا نائن تھری ٹو ریشو نائن سٹو تھری ٹری سٹو فور یہ کس میں کومبینیشن میں آگے ہیں تو یہ اس طریقے سے دیکھیں بس آپ نے ایک سمپل سٹرک یہ عیاد رکھنی ہے ان کو کراس میں جہاں کیپیٹل بھی اور کیپیٹل ہی آجائے گا وہ بلیک جہاں سمال بھی سمال بھی کے ساتھ کیپیٹل ہی آجائے تو وہ چاکلیٹ کلر اور جہاں اسمالی اور اسمالی آ جائیں مثال کے طور پر جس جگہ پر بھی اسمالی اسمالی آ جائیں گے یہ کلر کون سا ہے یہاں پر جو ہے وہ کلر کیا ہو جائے گا یلو ہو جائے گا آپ ادھر دیکھ لیں کہ جو ہے وہ تین جگہیں سی ہیں جہاں پر کیا آ گیا ہے جہاں اسمالی اسمالی آ گیا ہے چار سوئی تو یہ چاروں جو ہیں وہ one two three four یہ سب کیا ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے basically کیا یلو کلر اور اس کے علاوہ جو براؤن کلر کی بات ہو رہی ہے ہم جس کو چاکلیٹ کلر کہہ رہے ہیں وہ جو آئے گا وہ کیسے آئے گا جہاں اسمال بی اسمال بی ہو کیپیٹل ای کے ساتھ جہاں کیا آ جائے اسمال بی اسمال بی آئے کس کے ساتھ کیپیٹل ای کے ساتھ آ جائے یہ کنڈیشن ہو گئی ایک ادھر آ گیا ہے جو ہے اور ایک ادھر آ گیا ہے صحیح نا اسمال بی اسمال بی کے ساتھ جو ہے ہے وہ کیا جائے اگر capital e کے ساتھ آجائے تو یہ color کیسا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا basically کونسا color chocolate color تو one two three اور ایک اور جگہ یہاں پر جو ہے وہ capital b مطلب small b small b کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے گا تین تین آگئے chocolate تو تین یہ ہو گئے کس color کے یہ chocolate color کے ہو گئے اور باقی تمام کے تمام کس color کے ہیں باقی تمام جو ہیں وہ black color کے ہو گئے تو next time ہم اس کی دوسری example کو discuss کریں گے جو کہ ہے inheritance of flower color pigment phenotype of sweet pea letharas odoritas